موسیقی پہاڑ صرف سیر کے لیے نہیں ہوتے آپ جانتے ہیں پہاڑ کا دکھ پہاڑ سا دکھ دکھ کا پہاڑ اور آپ ہی کیا شاید وہ بھی نہیں جانتے جو خود کو پہاڑ کا کہتے ہیں پہاڑ کا بیٹا پہاڑ کی بیٹی جو پہاڑ کے نام پر ہر بار ووٹ مانگتے ہیں نمسکار سلام نیوزکلک کے اس خاص کارکرم چناؤ چکر میں آپ کا ایک بار پھر سواغت ہے آپ ٹھیک سمجھے آج ہم بات کر رہیں گے پروتی راجعہ اتراخن کی سن 2000 میں یوپی سے الگ ہو کر بنائے چھوٹا سراجعہ آج تک اپنی تقدیر نہیں بدل پایا ہر بار اس آشا میں سرکار بدلتا ہے کہ شاید اس بار اچھا ہوگا لیکن اس کے اچھے دن نہیں آتے بھاجپا اور کانگریس دونوں عدل بدل کر یہاں راج کر رہے ہیں لیکن ہر بار نئے وعدوں کے سوا کچھ نہیں ملتا آج ہم اتراخنڈ کی سیاست اور سوالوں کی بات کریں گے ان مددوں کی بات کریں گے جو ہر بار اندیکھے رہ جاتے ہیں لیکن سب سے پہلے اتراخنڈ ویدھان سبا کی ورطمان استثیتی اتراخنڈ میں ویدھان سبا کی کل سیٹے ہیں ستر ان میں سے بی جی پی کے پاس ہیں ستتاون اور کانگریس کے پاس ہیں کل گیارہ نردلے بھی دو سیٹوں پر کابض ہیں دوہزار سترہ کے چناؤں میں بی جی پی کو قریب 47 فیصد یعنی 46.9 فیصد ووٹ ملے جبکہ کانگریس کے حصے میں آئے 33.8 فیصد ووٹ نردلے کے خاتے میں بھی 10 فیصد سے زیادہ ووٹ گئے اور رنے کے خاتے میں بھی جس میں نوٹا بھی شامل ہے 9 فیصدی ووٹ رہے سیٹ اور ووٹ شیئر کے حساب سے اتراخنڈ میں بی جی پی کی پونڈ بہمت کی سرکار ہے اور ساتھی مودی جی کے شبدوں میں دبل انجن کی بھی سرکار ہے لیکن کیا ہے پونڈ بہمت یا دبل انجن مضبوط اور کام کرنے والی سرکار کی بھی گارنٹی ہے نہیں ایسا تو نہیں دیکھتا اگر ایسا ہوتا تو بی جی پی کو پچھلے کچھ ہی مہینوں کے انترال میں اپنے تین مکھے منتری نہ بدلنے پڑتے 2017 کے چناؤ کے بعد ترون سنگھ راوت کو اتراخنڈ کا مکھے منتری بنایا گیا لیکن ستہ کے آخری سال میں انہیں ہٹا کر کمان دوسرے ٹی ایس راوت یعنی تیرس سنگھ راوت کو سوپ دی گئی اور ان سے بھی جب پردیش نہ سملا تو اب اینڈ چناؤ سے پہلے جولائی میں پشکر سنگھ دھامی کو پردیش کا مکھے منتری بنایا گیا آپ دیکھنا ہے کہ پارٹی اور پردیش کا جتنا ڈیمیج ہو چکا ہے وہ اسے ان چند مہینوں میں کیسے پورا کر پاتے ہیں حالانکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اتراخنڈ بھی کسی پارٹی کو لگتار دو بار ستہ نہیں دیتا ہمارے ساتھ اتراخنڈ پر بات کرنے کے لیے اتراخنڈ کی رازدھانی سے موجود ہیں سوطنت پترکار ورشا سے آپ اتراخنڈ کے حالات لگتار نیوز کلک میں ریپورٹ کرتی رہی ہیں برشا جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے شکریہ مکل جی سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ اتراخنڈ کے تاجہ سیاسی حال کیا ہیں کیا سمکرن بن اور بگڑ رہے ہیں جی تو اتراخنڈ کی جو راجنیتی اور جو موجودہ استطیتی ہے وہ اس کا اندازہ ہم کل کے ہی تصویر سے بہت دور نہ جائیں تو بھی لگا سکتے ہیں اتنے سارے دل بدل کے ماملے کل ہی سامنے آئے ہیں جو موجودہ ویدھائیک ہے بھاجپا کے وہ کانگریس میں آگے کانگریس میں چالیس سال رہے نیتا وہ انہوں نے بھاجپا جوائن کر لی تو جو ٹکٹ کو لے کر کے جو ستھیتیاں ہیں اور جو کس کو ٹکٹ دے دونوں ہی پارٹیاں ایک تو تہنی کر پا رہی ہیں دونوں ہی پارٹیوں کے اندر بہت سارا گھماسان ہے بھاجپا نے بہت سارے سروے کر آئے ہیں کہ کون جتاؤو کانڈیڈیٹ ہوگا آج اس کو ٹکٹ دیا جائے اور اس ستھیتی میں انہوں نے بہت سارے اپنے موجودہ ویدھائیکوں کے ٹکٹ کٹے ہیں لیکن اب ادھر کا کون سا نیتا بھاجپا کا تھا اور کون سا کانگریسی ہو گیا کانگریس کا کون سا نیتا بھاجپا ہی ہو گیا یہ بہت سارا گھال میل ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو نامانکن کا آج آخری دن ہے حریش راوج اور ادھر کشکر سنگھ دھامی دو بڑے نیتا ہیں شکروار کی آج 28 جنوری کی تاریخ ہے تو حریش راوت جی کا ٹکٹ کہاں سے چناؤ لڑیں گے پہلے انہیں رامنگر سے ٹکٹ دیا پھر اگلے لسٹ میں ان کی سیڑ بدل دی ان کو لالکوان سے ٹکٹ دے دیا تو اتنی زیادہ وہاں پہوک کی اسٹھتی جسے کہیں جائے گی اور لوگوں کے حساب سے بھی دیکھیں تو اس پار ایک ویرودھی لہر کا سامنا بھاجپا کو کہیں نہ کہیں کرنا پڑے گا ایسا دکھائی دیتا ہے لوگوں سے باتچیت میں جب ہم سٹوری کے لئے بات کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہے تو ایک یہ چیز تو آتی ہے کیونکہ جو بہت سارے مہنگائی اور بیروزگاریوں جو لوگوں کی گھر سے جڑے مددے تھے وہ ان مددوں کو ایڈریس کرنے میں سرکار میں مددوں پر ہی آنا چاہتا تھا کیونکہ ویرودھی لہر کی تو بات یہ ہے کہ بی جے پی خود بھاپ رہی ہے اس نے تین مکھے منتری بدلے ہیں ان پانچ سال میں اور ایک سال میں تو انہوں نے دو مکھے منتری بدلے ورنہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی تو مددوں کی بات جو مددے اندیکھے رہ جاتے ہیں خاص طور سے اس نارے باجی اور شور شرابے اور ایک دل سے اس دل میں گیا نیتا تو اتراکھنڈ کی جو سب سے بڑی سمسیہ آپ کیا دیکھتی ہیں کیا مشکل ہے دیکھیں جو دو بڑے مددے ہیں اتراکھن میں پہلا مددہ جڑا ہے روزگار سے روزگار نہیں ہے تو جو پورا پہاڑ ہے وہ کھالی ہو رہا ہے پروتی شیطروں میں روزگار نہیں ہے اور اتراکھن کے تیرہ میں سے سات جلے تو پورے طور پر پروتی ہے اور باقی اگر حریدوار اور ادھم سنگھ نگر کے کچھ حصوں کو چھوڑ دیں تو نیانی تال کا بھی ایک ادھکان سا پروتی ہے پورا جو پہاڑ کے جو بڑی مشکل ہے وہ پلائن سے جڑی ہوئی ہے لوگ موف کر رہے ہیں ان کو وہاں اپنے گاؤں کے آس پاس مطلب پرائیمری میں پڑھانے کے لیے بچوں کو سکول نہیں مل رہے ہیں تو وہ پرائیمری میں پڑھانے کے لیے دہرہ دون آتے ہیں نوکری کرنے کے لیے دل لی جاتے ہیں تو جو روزگار کا مددہ ہے اس کو وہ نہیں ڈال مطلب نوکریہ سواروزگار کے لیے بہت ساری یوجنہ ہے تو لے کر آئے اور یوجنہوں کو دیکھے ہو پڑھئے تو وہ اچھے بھی لگتی ہیں لیکن دھراتل پر نہیں آ پائیں وہ یوجنہ ہے تو روزگار ایک بڑا مددہ ہے جس کو لے کر کے جو ویروہ دھی لہر ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ روزگار ہے بھاجپا پانچ سالوں میں بہت ساری پرکشائیں تھی جو بہت ساری فورس گارڈ جیسی چھوٹی چھوٹی جروری پرکشائیں تھی وہ تک نہیں کرا پائے وہ تک بہت آخر میں کرا ہے نرسز کی بھرتی وہ ابھی تک نہیں پوری ہو پائی تو اس طرح سے لوگوں کو جو روزگار کے افسر مل سکتے تھے پیسیس کے پرکشائیں نہیں ہوئے یا پر آسسٹن پروفیسرز کے پرکشائیں نہیں ہوئے تو جو یوٹ ہے وہ اس کا بہت سارا سمیں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ وہ عمر کے وجہ سے اس شنی سے باہر ہو گئے اور اگزامس نہیں دے پائے روزگار کا تو مسئلہ کہاوت بھی ہے کہ پہاڑ کا پانی اور پہاڑ کی جوانی پہاڑ کے کام نہیں آتے روزگار کا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریلوے بھرتی کو لے کر بھی پورے دیش میں بیہار سے لے کر یوپی سب جگہ چھاتراندولن کر رہے ہیں لگاتار تو روزگار ایک سمسیا ہو گئی کھیتی کا کیا حال ہے کھیتی جو بنجل کھیتی کا رکبہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے تو کھیتی بھی ایک اس طرح سے بڑی سمسیا ہے جو پہاڑ کی جو جل جنگل زمین کی سمسیا پلائن کی سمسیا روزگار کی سمسیا شکشہ کی سمسیا سواست کی سمسیا جو بہت مولبوت آوشکتائیں ہیں جو لوگوں کے جیون سے جڑی ہوئی کاؤں کے لوگوں کو ایڈریس کرتی ہوئی ان پر ہم نے بہت زیادہ کچھ ایسا اولیکنی کام نہیں کیا سرکار نے ایسا اولیکنی کام نہیں کیا کہ جس کے لئے لوگ پسند کریں یا لوگ چاہیں کہ اچھا یہ ہمارے پارٹی ہے جنہوں نے پسلے پانچ سال میں کیا بڑے بڑے پروڈکٹس پر کام کیا جیسے چار دھام جیسے بڑی پریوجنائیں لے کر آیا جو پریٹکوں سے جڑتی ہیں لیکن گاؤں کے لوگوں کے لئے مشکلیں بہت زیادہ بنی رہے کھیتی کیا آپ بات کر رہے تو کھیتی پانی کی تو پہاڑ میں اسے چائی کی سویدھا نہیں ہے ستر پرسط سے یہ کھیتی جو ہے وہ بارش پر نربھر کرتی ہے جنگلی جانوروں کی سمسیہ اتنی زیادہ ہے جس کی وجہ سے لوگ کھیتی چھوڑ رہے ہیں جو لوگ کھیتی کرنا چاہتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں وہ بھی جنگلی جانوروں کی سمسیہ سے نجات نہیں پا پا رہے ہیں اور بہت چھوٹی چھوٹی تیکنولوجی چاہیے جس سمسیہ کو حل کرنے کے لئے لیکن وہ لوگوں کی ضرورت نہیں پوری ہو پا رہے ہیں تو کھیتی کی ستھی پہاڑ میں اب بھی بہت اچھی نہیں ہے بلکہ جو بنجر کھیت بڑھتے چلے جا رہے ہیں گھوست ویلیجز بڑھتے چلے جا رہے ہیں جیسے ایک بڑا اچھا وہ آخر آیت ہے کہ الموڑا میں جو پہلے گھوست ویلیجز تھے جو انہوں نے سرکاری جو ایک پورا ریسرچ ہوا تھا اور بتایتے ہیں اس سے دگنے ہو گئے جب ہم نے مدداتہ سوچی بنانی شروع کی تب یہ پتا چلا تو اس کا مطلب کہ آپ لوگوں کو نہیں رکھ پا رہے ہیں پہاڑ میں پہاڑ کی جو پانی اور جوانی ہے پردھان منتری بھی اس محاورے کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں جب وہ اتراکھنڈ کے دورے پر آتے ہیں لیکن پہاڑ کا پانی اور پہاڑ کی جوانی اب بھی پہاڑ کے کام نہیں آیا مطلب ڈبل انجن بھی کام نہیں کر پا رہا ہے تو ایک آپ نے سواستہ کا حال جو پہاڑ کا ایک آپ نے بہت اس پر ہمارے ہاں ریپورٹ کی نیوز کلک میں بھی اور سواستہ ایک بڑی سمسیہ ہے اسپطال پہنچنا اور علاج ملنا ایک بڑی چنوٹی اس کے بارے میں کچھ بتائیے تو دیکھیں ابھی حالی کے دو ادھارن ہیں ایک کی گربوطی محلہ نے پہاڑ میں تیری کے اسپاس کی گھٹنا ہے کی سڑک پر بچے کو جنم دیا دوسرا یہ پچھلے ایک مہینے میں ہی اگر ہم اگر کچھ تھانی خبروں کو دیکھ لے اترکاشی میں نوزاد کی مرتی ہو گئی ڈاکٹر نہیں ملا محلہ کی جان بچ گئے تو یہ گھٹنا ہے آپ سرکار سے پوچھیں گے جب ان کے منتریوں سے سوال پوچھیں گے تو کہیں گے ہمارے پاس 108 کی سروس ہے اور 108 ایمبلنس سروس ہے ہم نے سارے سی اچھی پی اچھی میں بہت اچھے انتظام کر دیئے ہیں مگر سچائی یہی ہے کہ کوویڈ کے دو سال سے جوجنے کے باوجود ہمارے سی اچھی پی اچھی زلا اسپتال میں وہ انتظام سواستے کے لئے نہیں آ سکے ہیں جسے کی پہاڑ کے لوگ کو چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں یا ایک گربواتی مہیلہ کو بچے کو جرم دینے کے لئے دیرادون کے اسپتال نہ آنا پڑے 200-300 فیلومیٹر کا سفر ایمبلنس کی ایک بڑی سمسیا آپ نے بتائی تھی کہ کتنی بار بدلنی پڑتی ہے کہاں جا کر وہ ملتی ہے کھاٹ پر ہی ابھی مریضوں کو لے جائے جاتا ہے یہ بھی استطیاں ہیں یہ استطیاں بھی ایمبلنس ہے اور ایمبلنس کی سویدہ بھی ملتی ہے لیکن ملے گی یا نہیں ملے گی یہ تہہ نہیں ہے تو کئی بار ابھی بھی آپ تصویریں دیکھیں گے کہ وہ کھاٹ پر لے کر دولی میں لے کر کے کندے پر لے کر کے یا محلہ پیدل چل کر کے پورا پہاڑ چڑھنا ہوتا ہے گاؤں جو ہوتے ہیں جو بھوگلک ستیاں ہیں یہاں کے جٹل ہیں تو پورا اس دوری کو چلنا ہی نہیں چڑھنا اور اترنا پڑتا ہے جو بہت مشکل ہے اور آپ سرکار کے نمائندوں سے پوچھیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے آکسیجن کی ویوستہ کر دیا ہے آکسیجن نہیں جو پہاڑ میں اب بھی جو اسپطال ہے CSC, PSC ہے وہاں پر ڈاکٹر چاہیے نرسس چاہیے اگر ڈاکٹر نہیں کام کر رہے تو نرسس چاہیے جو سپیشلسٹ چاہیے ایک X-ray کرنے والی مشین رگ دی تو X-ray کون کرے گا وہ ویقتی چاہیے بلڈ ٹیسٹ کرنے والا ویقتی پیتھولوجیز وہ چاہیے تو یہ نہیں ہے اچھا ہم نے یہ بھی دیکھا ایک پریابرن کی سمسیا جیسے پہاڑ پر جنگلوں میں ہمیشہ آگ لگتی ہے کئی کئی مہینے آگ لگ جاتی ہے اور گلیشیر بھی ٹوٹ رہے ہیں یہ سب اس کو کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں پرکرٹک روپ سے سمیدن شیل ہمالائی راجی ہے یہ سمسیا ہے لیکن جنگل کی آگ کی بات پہلے کرتے ہیں تو وہ جنگل جو سمودائے کی حصے میں ہے جیسے کہ یہاں ون پنچائتوں کی پرمپرہ ہے ون پنچائتیں کچھ جگہ بہت سکری ہیں ان جنگلوں میں بہت زیادہ آگ نہیں لگتی ہے آگ کن جنگلوں میں لگتی ہے جو سرکار کے ہے ون ویبھاک کے جنگل ہے جہاں سے لوگوں کو دور کیا گیا ہے جہاں لوگوں پر کو اگر جائے اور دیکھا تو ایک فورس گارڈ یا ایک وندر ہوگا جو انہیں ٹوک دے گا جو انہیں ان کے اپنے ہی جنگل میں جائنے پر دوشی ٹھہرا دے گا جبکہ پہاڑ کے گاؤں جنگل پر اپنی روزمرہ کی زندگی کے لیے بہت زیادہ نربھر کرتے ہیں تو ایک جو بات ہے کہ لوگوں کو جنگل پر حق دیجئے اس سے لوگ بھی بچیں گے لوگوں کی جو جرورتیں وہ بھی پوری ہوں گی اور آپ کے جنگل بھی آگ لگنے کی گھٹناوں سے بچیں گے اور ایسے ہی جو یہ گلیشیرز کے بات جو پراکرتک آبدہ ہے لیکن پراکرتک آبدہ سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جیسے ہم نے پسلے سال چمولی میں حادثہ دیکھا تھا نقصان ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے ہوا تھا اور وہ گھٹنا بتاتی ہے کہ جو ہمارا آپدہ پربندھن ہے وہ اچھا نہیں تھا جو اتنی بڑے بڑے آپ نے ڈام بنائے ہیں اس کے باوجود گاؤں کے لوگوں کو سچیت کیا جا سکے ایک ارلی ورننگ سسٹم ڈیولپ کیا جا سکے وہ ابھی بہت زیادہ کارگر نہیں ہے تو پریعورن کے لحاظ سے یہاں کے جو مدوں کو کیونکہ میدانی راجیوں کی نیتیاں الگ ہوں گی ہماری راجی کی نیتیاں الگ ہوں گی یہی وجہ تھی کہ اتراخن کو یو پی سے الگ کیا گیا یہی مانگ تھی کہ بھئی ایک اس کی بھگولک اور اس تھی جٹل ہیں اسے الگ طرح سے اس پہ سمبودت کیا جائے الگ سرکار ہو سڑک اب بھی ایسے بنائی جاتی ہے جیسے میدانی زلے میں بنائی جا رہی ہو آپ پہاڑ کی سڑک کو میدان کی سڑک کی طرح نہیں بنا سکتے ہیں تو یہ والی مشکل ہے اور یہ دکھت یہ کہ یہ آخری سوال آپ سے یہی ہے کیا سبھی راجنی تک دل یہ مددے سمبودت کر پا رہے ہیں ایڈرس کر پا رہے ہیں یا ان کے وادے اناروں میں یہ سب کچھ ہے یا نہیں مطلب ہم نہیں کہہ دیں تو پریاب ہے ایسا بھی ہوتا ہے کم یا زیادہ کچھ ہو پر نہیں کہنا بہتر جو انہیں معلوم ہے کہ یہاں پر ووٹ کے لیے ایک تو ہندو والی بھاونا اور دوسرا وہ راشت رواد تو بھاجپر نے پورا ایک ابھیان چلایا سینی دھام بنانے سینی کو آنگن کی مٹی جھٹائی اور دہرادون میں سینی دھام بنے گا پہاڑ کے لوگ سینہ میں جاتے ہیں تو ابھی بھی جو ان کا ووٹ لینے کی جو راجنیتی ہے وہ ہندو پر ہے وہ دیو ستھان ناراض نہیں کرنا تھا سمجھ جاتے ہوں کو تو اس لئے انہوں نے وہ ووٹ بھی واپس لے لیا اس طرح سے دیکھے ناراض تو کم کے شردالوں کو بھی نہیں کیا بھلی اس کیا وادے کر رہی ہے کانگریس میں اگر نیتیوں کے طور پر دیکھیں تو ایک ہی جیسی باتیں کرتے ہیں کانگریس میں ہری شاہد جی کہیں گے ہم نے گاؤں کی سڑک بنائی ہم نے میرا مجھ میرا بج میں ہمارے بجرگ اور ہمارے گاؤں جیسی ہم یوج سننے میں واقعی بہت اچھی ہیں یوج نیتی بری ہیں اور ان کی جو پوائنٹ کو بہت اچھے لگیں گے لیکن وہ یوج نائے سرکار میں رہتے کم ہی دیکھ نی نی اور کامرس کی ساتھ دیکھ تو یہ ہے کہ وہ اچھا وپخش نہیں ثابت کر پائے بہت کمزور وپخش کے طور پر پچھلے پانچ سالوں میں وہ اپنے انتر کلا سے جوج کر باہر نہیں نکل پائے سرکار کی انہوں نے امید لگا رکھی ہے کیا سین بنتا ہے کیا ریزلٹ آتا ہے مد آتا کیا فیصلہ دیتے ہیں اس بات چیت کے لئے بہت بہت شکریہ دھنیو دھنیو تو یہ تھا ہمارے چھوٹے سے پہاڑی راجی اتراخن کا حال شاہد اس چناؤ یا اس کے اگلے چناؤ یا اس کے اگلے چناؤ کے بعد دیش اور راجی کے سنچالت سلح کار یوج نا کار جان سکیں پہاڑ کا ورطمان پہاڑ کا بھوش جان سکیں کیسے اکتے ہیں پہاڑ کیسے ٹوٹتے ہیں پہاڑ کیسے ٹکراتی ہیں چکٹانے کیسے بنتے ہیں جوالہ مکھی کیوں آتے ہیں زلزلے تاکی میں سب کو بتا سکوں کہ پہاڑ صرف سیر کے لیے نہیں ہوتے تاکی آتے موسم میں ہم کھوچ پائیں کھوئی ہوئے پہاڑ کو تاکی جاتے موسم میں تم بھی آسکو میدان کی یاترہ پر دھنیا بات